ٹیبل پر بکھرے ہوئے ان نوٹوں کی گھڑیوں کو دیکھیں ہزار لاکھ نہیں پورے ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہیں یہ دھائی کروڑ کی دیل ہو رہی ہے یہاں ان لوگوں کی بیچ ایک ایسی دیل ہو رہی ہے جسے سن کر آپ حیران پریشان ہو جائیں گے جو لوگ پیسے لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی جیل میں ہیں اور اسے باہر نکالنے کے لیے دیل ہو رہی ہے لیکن جس سے دیل ہو رہی ہے وہ نہ تو کوئی پولیس والا ہے اور نہ ہی کوئی کاروباری کہانی پولیس کی گرفت میں آئی اس محلہ سے شروع ہوتی ہے جو کل تک پیڑت تھی آج آروپی ہے یہ کہانی ہے ہنی ٹرائپ گینگ ریپ اور بلیک میل کی اس محلہ پر آروپ ہے کہ یہ لڑکوں کو ہنی ٹرائپ کے ذریعے پہلے پھنساتی ہے پھر گینگ ریپ کا آروپ لگاتی ہے اور اس کے بعد پیڑت کے پریوار والوں کو بلیک میل کرتی ہے اور اسی محلہ کو پکڑنے کے لیے کل دللی پولیس جال بچھا کر بیٹھی تھی جس میں یہ محلہ پھنس گئی یہ وہی ویڈیو ہے جب محلہ دللی میں رہنے والے پیڑت پریوار والوں سے ڈیل کی دوسری قسط لینے آئی تھی تیس لاکھ روپے ٹیبل پر پڑے ہیں اور اگل بگل پولیس سادی وردی پہ محلہ کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ بری طرح پھنس گئی ہے اور جب جانکاری ہوئی تو ساری ہیکڑی ہوا ہوگا اب اس کہانی کو ایسے سمجھئے ڈلی کے پانچ لڑکے کاروبار کی سلسلے میں راجستان کے بھیواری میں گئے تھے پانچوں کی ملاقات بھیواری کے ایک پروپرٹی ڈیلر کے گروپ سے ہوئی پروپرٹی ڈیلرز کے اس گروپ میں ایک محلہ بھی شامل تھی چھے مائی کو محلہ لڑکوں سے ملنے ہوتل میں گئی اور جب ہوتل سے باہر نکلی تو کچھ دنوں بعد تھانے پہنچ گئیں پانچوں کے خلاف گینگ ریپ کا عروب لگا دی اس کے بعد پانچوں لڑکوں کو پولیس سے گرفتار کر لیا اور باہر یہ محلہ پیڑت لڑکوں کے پریوار والوں سے ڈیل کرنے لگتی ہے پہلے دس کروڑ کی جمانڈ ہوئی کہ اس کو واپس لینے کے لیے پھر ڈھائی کروڑ میں ڈیل پکی ہوئی ایک کروڑ دس لاکھ روپے دے دیے گئے تیس لاکھ کی اگلی قسط دینے کی جب باری آئی تو پیڑت پریوار والے دلی پولیس کے پاس پہنچ گئے اس کے بعد ہوتل میں پولیس جال بچھاتی ہے اور محلہ اس میں پھنس جاتی ہے امیت یاگی کے ساتھ بھاسکر مشرا انڈیا چیوی لیکن پولیس کو آروپی محلہ کو ہوتل سے نکالنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پانچوں لڑکوں کے پریوار والے ہوتل کے باہر جمع تھے اور جیسے ہی پولیس آروپی محلہ کو لے کر باہر نکلتی ہے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے مارپیٹ اور بوال شروع ہو جاتا ہے ڈلی کے ہوتل کے باہر ہنگامہ مچ گیا تھا پولیس کے سامنے پیڑت لڑکوں کے پریوار والوں کی محلہ آروپی محلہ کی پٹائی کر رہی تھی پولیس والے بچانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن محلہیں ٹوٹ پڑی تھی تھپڑھ مکہ لاتھ گھونسے سے دھنائی ہو رہی تھی بڑی مشکل سے سبھیڑ کے بیچ سے پولیس محلہ کو نکال کر لے جاتی ہے لیکن اب یہ محلہ پولیس کی حراست میں ہے پانچ مئی کو دلی کے پانچ بزنسمن راستان کے بھیوارے علاقے میں گئے تھے کسی بزنس کے سلسلے میں اور ان کو فسایا گیا ریپ کا چارج لگایا گیا ان کے اوپر میں وہ پانچوں لوگ ابھی جیل میں بند ہیں اور اس کے بعد سے شروع ہوا ایک طرح سے یہ ایکسٹورشن کا کام پہلے دس کروڑ روپیا مانگا گیا پیڑت پریوار نے جب اوسمرتہ جتائی کہ اتنے پیسے وہ نہیں دے سکتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ سیٹل ہوا دو کروڑ چالیس لاکھ روپے پہ پریوار والوں کی ناراضگی اس بات سے بھی ہے کہ اس ماملے میں راجستان کی بھیواری پولیس بلیک میلرز کے ساتھ کھڑی تھی پیڑت پریوار والے کہتے ہیں ایسے چو سے لے کر ڈی ایس پی تک کو ماملے کی جانکاری تھی لیکن کوئی نہیں آگے آیا مدد کرنے کے لیے سب کے نام کے ساتھ پریوار والے بتاتے ہیں کہ کون سا پولیس والا کس طرح سے مہلا اور اس کے ساتھیوں کا صحیح کر رہا تھا دلی سے ہی اس نے انی ٹریپ پر آ رکھا تھا اور وہاں پہ ایس پی پسپندر سولنگ کی ڈی ایس پی نیمی چند ایس اچو بکران سرما اس کیس میں پورے انبولم ہیں اور انہوں نے ہم سے بعد میں ڈیمانڈ کری تھی پیسے کی جس میں سے ان کو ہم نے ایک کروڑ دس لاکھ روپے دے دیئے بعد میں انہوں نے ڈیمانڈ کری پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کری دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی اس میں سے ہم نے ایک کروڑ دس لاکھ دے دیئے بعد میں ڈیمانڈ کری انہوں نے پانچ کروڑ اور دو کہا جا رہا ہے کہ لڑکی ایونڈ مینجمنٹ کی کمپنی چلایا کرتی تھی پہلی بار کاروباریوں سے وہیں پر ملاقات ہوئی اس کے بعد بھیواری میں کوئی بزنس ڈیل کرانے پر بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ڈلی میں کاروبار کرنے والے پانچوں بھیواری گئے تو وہاں اس لڑکی کے جال میں پھنس رہا پولس جانکاری جٹا رہی ہے کہ آخر اس گینگ میں اور کتنے لوگ شامل ہیں ایک مہیلہ اور دو لڑکوں کو پولس پکڑ چکی ہے باقی کی تلاش جاری ہے کیونکہ پڑت پریبار کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا ریکٹ ڈلی سے لکر راجستان تک پھیلا ہے پہلے کاروباریوں کا فتہ کرتے ہیں پھر سستہ آفر لے کر سامنے آتے ہیں اس کے بعد لڑکیوں کو آگے کر کے ہنی ٹریک کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ کاروباریوں کو گینگ ریپ کاروبی بنا دیتے ہیں امیت کیاگی کے ساتھ بھاسکر مشتہ انڈیا ٹھیک ڈن